اسلام علیکم ریعہ سے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کے موں کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشق سے زیادہ پسند دیتا ہے روزہ دار کا سونا عبادت ہے روزہ دار کی خاموشی تذبی ہے روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں پر مقصرت کی دعا کرتے رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو لوگیں خواہش کرنے لگیں گے کہ پورا سال رمضان ہی رہے رمضان کا پہلا دہا رحمت ہے دوسرا دہا مقصرت ہے تیسرا دہا دوزہ کی آگ سے نجات ہے دوزہ کی آگ سے بچو ایک خجون دے کر ہی سہی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے میٹھا بول تو بولو کہ زبان سے اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے جنہوں تس انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے جو اپنی زبان کو خوابوں میں رکھتا ہے جنہوں تس انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے جو بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے جنہوں تس انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے جو خوران مجید کی تناوت کرتی رہتا ہے جنہوں تس انسان کا انتظار کرتی رہتی ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دروت پڑھنا بھولا دیا اس نے جنت کا راستہ بھولا دیا السلام علیکم